ایفٹ آباد کے لوگوں نے چودہ انگست کے حوالے سے اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کرونا کے لاکڈاؤن کی پابندیوں سے آزادی کے بعد اب یوم آزادی بھی بہت بھلی لگ رہی ہے اور الحمدللہ چودہ انگست کو اللہ پاک نے ہمیں یہ ملک عطا کیا جس پر اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرتے ہیں اسلام علیکم ناظرین ہم اس وقت کھڑے ہیں ایفٹ آباد کے بڑے بارونک شہر میں جہاں پر چودہ انگست کے حوالے سے خوشیاں منائی جاری ہیں اور یہ خوشیاں اس قسم کی ہیں کہ کورڈ نائنٹین کے بعد اس قوم نے جو پابندیاں برداشت کی ہیں اور یہ ان کو حکومت پاکستان نے جو آزادی دی ہے اس آزادی کے ساتھ ہی چودہ انگست کی آزادی بھی اللہ نے ہم کو نصیب کی ہے تو لوگوں کے چیرے کوئی تحصرات دیکھتے ہیں لوگ کیا محسوس کر رہے ہیں آئیے دیکھتے ہیں آئیے بات کرتے ہیں جی خاور صاحب آپ کو کیسا محسوس ہو رہے ہیں چودہ انگست کے حوالے سے ماشاءاللہ اچھا محسوس ہو رہے ہیں جی ماری زادی کا دن ہے ہم سب کو یہ دن پر جوشت چیزے مندانا چاہئے اور سب کو چودہ انگست ایڈوانس مبارک ہو جی میری طرف سے اچھا جی بھائی جان آپ کیسے ہیں ٹھیک ہیں شکریہ اللہ پاکست تو یہ چودہ انگست کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کیسا چیل پیل آپ تو خیر بازار میں بھی ہوتے ہیں تو آپ کو کیسے محسوس ہو رہے ہیں لوگوں کے چیل پر خوشیاں کیسے محسوس ہو رہی ہیں الحمدللہ جی سب خوش ہیں چودہ انگست کا دن قریب آ رہا ہے انگست کا مہینہ ہے سب لوگ خوش ہیں ہم بھی خوش ہیں ازادی کا دن ہے انشاءاللہ پر جو طریقے سے اس کو میں جی ناظرین عوام کے چیل پر جوش و خروش اور آنے والی خوشی چودہ انگست کے بارے میں لوگوں کے چیلے کے بڑے تاثرات انہوں کے چینوں پر رکھسان خوشیاں آئین سے پوچھتے ہیں چودہ انگست کو کیا ہوا چودہ انگست انیس سو سنتالیس کو بنا پاکستان زندہ آباد پاکستان پاکستان ناظرین شہر کے بڑے معروف تاجر ہیں آئین سے بھی پوچھتے ہیں کہ چودہ انگست کے حوالے سے یہ کیا محسوس کر رہے ہیں اسلام علیکم والیکم اسلام جی چودہ انگست کے حوالے سے اللہ پاک نے ہمیں یہ ازادی اس دن دی اور ہم لوگ اس ملک میں ازادی کا سانس لیتے ہیں اور اللہ کا بڑا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں ایک ازاد ملک میں پیدا کیا اور یہ جو کرونا گزرا کرونا کے لحاظ سے بھی کہنا چاہیں گے کہ اللہ پاک نے ہمیں اس کرونا سے بچایا اور امید ہے کہ اللہ پاک آگے بھی ہمیں محفوظ رکھے گا پاکستان زندہ آباد زندہ آباد جی ناظرین اس وقت اپتاباد کے بڑے مصروف شارعہ پہ ہم کھڑے ہیں یہاں پر بھی چہل پہل جاری ہے اور چودہ آگست کی آنے والی خوشوں کو منائے جارہا ہے تو آئیے ان سے بھی پوچھتے ہیں ہمارے ساتھ یہ بزرگ کھڑے ہیں جی اسلام علیکم چودہ آگست کو چودہ پاکستان بننا تھا زبرداسی زبرداسی جی آپ بتائیں چودہ آگست انیس سو سنتالیس کو کیا ہوا تھا پاکستان آزاد ہوا تھا بڑی برپور چودہ آگست کی بڑی خوشی ہے اور بڑے دومدام سے جو ہے منائی جارہی ہے چودہ آگست بڑی تیاری ہیں اس کے ہو رہی ہیں کیا آپ ہمارے سے ایک نارہ لگانا پسند کریں گے پاکستان زندہ آگست پاکستان زندہ آگست بھائی جان یہ چودہ آگست انیس سو سنتالیس کو کون سا واقعہ پیش آیا بس ہمارے پاکستان جو آنا آزاد ہوا ہمیں اس کا جو آنا بہت خوشی ہے جی ناظرین میں فون زون موبائل اینڈ کمپیوٹر پہ ہوتا ہوں اور چودہ آگست کے حوالے سے میں اپنی قوم کو یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ میری طرف سے تمام قوم کو جشن ازادی مبارک اور سب سے جو اہم پیغام یہ ہے کہ یہ جو کرونا کے حوالے سے ہمیں ازادی ملی ہے اس کو بالکل ازادی نہ سمجھیں احتیاط کریں اور احتیاط کر کے آپ کرونا سے بچ سکتے ہیں اور چودہ آگست کو ایسے احتیاط بہت زیادہ احتیاط سے منائے شکریہ جی ایپٹ آباد کے ایک اور معروف تاجر ہیں ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ چودہ آگست کے حوالے سے یہ اپنے جذبات کیا رکھتے ہیں اسلام علیکم جی و علیکم السلام جی چودہ آگست کے حوالے سے آپ کیا فیل کر رہے ہیں یا ایپٹ آباد کے شہری آپ ایک معروف تاجر بھی ہیں تو آپ کیا محسوس کر رہے ہیں یور شیری کیا محسوس کر رہے ہیں چودہ اگست کے حوالے سے سر الحمدللہ جی یہ جو کرونا کی وابات ہی ہے اس کی آزادی کے بعد جو لاگ ڈاؤن تھا اس کی آزادی کے بعد اب جو دو دن بعد ہمارے پاس چودہ اگست انیس سو سنتالیس جو کہ پاکستان مارز وجود میں آیا تھا اور انشاءاللہ چودہ اگست کو ہم آزادی کا دن منا رہے ہیں تو میں اپنی طرف سے تمام قوم کو ایپٹ آباد کے تاجروں کو اور ایپٹ آباد کے عوام کو پیش کی جو ہے دو دن پہلے ان کو اپنا چودہ اگست کی مبارک دینا چاہ رہا ہوں اور ان کو کرونا وابات سے جو آزادی ہوئی ہے اس سے بھی مبارک دینا چاہ رہا ہوں کہ اللہ پاک نے انہیں کرونا وابات سے محفوظ رکھا اور ہمارے ملک سے اس چیز کی نجات الحمدللہ ہو رہی ہے زبرداز چی جی ویورز ایپٹ آباد کے ایک بارونک شہر کے اندر ایک دکان کے اندر کھڑے ہیں اور یہ بڑی یونیک سی دکان ہے اور اس منفرد دکان کی ایک سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ ادھر تمام ملبوسات پاکستان اور پاکستانیت کے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں اور چودہ اگست کے حوالے سے انہوں نے سارے لباس سجائے ہوئے ہیں آئی ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے سپیشل طور پر یہ تیاری چودہ اگست کے لیے کر رکھی ہے اسلام علیکم وعلیکم سلام جناب تو آپ کیا محسوس کر رہے ہیں چودہ اگست کے حوالے سے اور آپ نے اتنے دکان کو ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے سجایا ہوا ہے تو کیا لوگوں کے جذبات اور لوگوں کی خریداری جوش و خروش کیا یہ آپ کے جذبے کے ساتھ تعاون کرتی ہے جی الحمدللہ جی ویسے تو جو آم کرونا سے پہلے چودہ اگست ہوتی تھی اس میں تو ہمارے پاس مال شاٹ ہو جاتے تھے بہت راشت ہوتی تھی لیکن اس طرح بھی الحمدللہ ہم نے تو اپنے ملک کے محبت میں اپنا سارا سرمایہ لگایا ہے کافی سٹاک لیا ہے الحمدللہ اس رب پہ یقین ہے کل کا دین ہے انشاءاللہ اور لوگ خریداری کر رہے ہیں جی لوگوں کا تعامل حصلہ افضاء ہے حصلہ افضاء ہے الحمدللہ جی الحمدللہ یہاں پر ہمارے ساتھ کوئی چھوٹے سے شہزادے بھی کھڑے ہیں اور شہزادی بھی کھڑی ہے جو پاکستان کے حوالے سے اپنے ڈریسز کو پسند کرنے کے لیے آئے ہیں ان سے بھی پوچھتے ہیں بیٹے کیا نام ہے آپ کا میرے نام ہے سلوہ خان دلزا اچھا 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 بیٹے آپ آپ کو کون سا لباس اچھا لگائے مجھے یہ والا اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کو کس نے منایا قادی آزم محمد علی جنان اچھا بیٹے آپ مجھے بتائیں پاکستان کو کس نے منایا قادی آزم محمد علی جنان آپ بھی بتائیں کہ پاکستان کو کس نے منایا قادی آزم محمد علی جنان اچھا اور آپ نعرہ لگا سکتے ہیں پاکستان زندہ بار پاکستان زندہ بار ایپٹ آباد کے ایک بڑے بارانک اور بڑے مصروف شاپنگ پلازی کے اندر کھڑے ہیں آئیے لوگوں سے ان کے تأثیرات بھی پوچھتے ہیں کہ چودہ انگست کو یہ کیا محسوس کر دیں آنے والی خوشی کو یہ کیسے فیل کرتے ہیں اسلام علیکم آپ چودہ انگست کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے چودہ انگست کے حوالے سے چودہ انیس سو سنتالیس کو پاکستان ازاد ہوا ہے چودہ انگست کے حوالے سے میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے اللہ پاکستان جیسی نعمت اطاع کی نہیں میں ایک نعرہ لگاؤں گا اپنے وطنی عزیز کا نام لوں گا تو آپ نے اپنے جذبات کا اظہار کرنا ہے پاکستان زندہ بار پاکستان زندہ بار کیمرمن سردار علی کے ساتھ ڈاکٹر ملک عمجد محمود جناہ نیوز ایبٹ آباد